نمشکار دوستو آج ہم انیلسز کریں گے ایک اور لگی پام کا اور جانیں گے اس پام کی خاص بات یہ ہیں ہماری کلائنٹ کی سسٹر اور انہوں نے پوچھائی کہ ہمیشہ پریشانسی کیوں رہتی ہیں کیا وجہ ہے کیا ان کے جیون میں دکتیں ہیں اور اپنی پریشانی بھی کسی سے نہیں کہتی اب یہ باہر ویدیش میں رہتی ہیں تو ویدیش میں ہی رہیں گی یا انڈیا واپس آئیں گی اور اپنا پالر کھونے کی اچھا رکھتی ہیں تو کیا اچھا پوری ہوگی چلی آئیے دیکھتے ان کے ہاتھ کیا بتاتے ہیں تو سب سے پہلے میرے کو لگتا ہے کہ ان کے جیون میں جو پریشانی کا قارن ہے وہ کچھ پرسنل پرولمز ہیں دیکھیں اگر میں ان کے ہاتھ کو بڑا کروں تو یہاں مستشک ریکھا کافی زیادہ دکت بھری دیکھ رہی ہے بہت دباہ ہے دیکھیں گڑھا ٹائپ کا سب بن گیا تو یہ جب یہ پائپ ٹائپ کسی ہے اس طرح سے تو جب اس طرح کی مستش ریکھا ہوتی ہے انسان جیون میں لمبے سمیں تک پریشان رہتا ہے مستشک پہ جور پڑھنا مائنڈ پہ ایسا لگتا ہے کہ بات بات پہ ٹینشن رہنا گھوڑا ہے گھوڑا ہے اس طرح کی چیزیں ہارٹ لائن بھی دیکھیں بریک ڈب ہے تو ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی جراسی دکت آئی ایک دم گھوڑا جانا ہائی کیسے ہوگا کیا ہوگا ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا اس طرح کی پریشانیاں ان پہ گھری رہتی ہیں اس طرح کے وچار ان کے منھ میں چلتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ کتنی جنجیر دار ریکھا ہے جیون ریکھا میں اتنی جنجیر ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ جب اتنی جنجیر دار ریکھا ہوتی ہے تو انسان پریشانی دیکھتا ہے برچپن میں پریشانی دیکھنا کوئی بڑی حادثہ دکت ہے رکاوٹے اس طرح کی چیزیں تو جس کی وجہ سے انسان بہت پریشان ہو جاتا ہے وہ ایک ایک چیزوں کے لیے جیسے یہ دیکھیں پالن پوشن تک میں دکت آتی ہے اس طرح کیجئے یہ یف کے نشان اس چیز کو درش آتی ہیں یہاں پر بھی دیکھیں تو یہ ایسا لگتا ہے کم سے کم 36-37 یارز تک کافی دکتیں جھیلنا بہت دکتیں پریشانی ہیں یہ ایسا لگتا ہے قدم قدم پر پریشانیوں کا آنا قدم قدم پر دکتوں کا آنا کام نہیں بننا اور اسی وجہ سے ان کا مینٹل ٹینشن یہ دیکھیں یہی چیز مینٹل ٹینشن کو درش آ رہی ہے دماغ پر پر جور پڑنا آپ نے کوئی کام شروع کرنا چاہا لیکن وہ کام سکسسفول ہی نہیں ہوتا کیونکہ آپ جب کام کی کوششیں بڑھاتے ہیں وہ کام بنتا ہی نہیں ہے تو آپ پہ پر پریشان ہونے لگتے ہیں جاہر زی بات ہے جب انسان کا کام نہیں بنتا کوششیں بیکار ہو جاتی ہیں تو وہ پریشان سا گھومتا ہے کسی سے کہہ نہیں پاتا اور اس کو پھر تب محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کے تو آگے نکل گئے میری اتنی کوششیں سب بیکار ہوئے جا رہی ہیں میں کیا غلط کر رہی ہوں میرے جیون میں کیوں نہیں گروت سکسساری لیکن یہ جو یف کے نشان ہوتے ہیں یہی اس چیز کا کارن ہوتے ہیں یہ جو جنجیر ہے یہ دکھت ہے ہر کام میں بلوکیجز ہر کام میں دکھت ہے پریشانی اور جب انسان ینگ ایج میں خاص طور سے اگر 17-18 سال کی عمر سے انسان پریشانی دکھتیں دیکھ رہا ہو اور لمبے سمیں تک دیکھے تو اس کا خود کا بھی اندر سے بھلے ہی کتنا مجبوط ہو جائے لیکن ایک کانفیڈنس کا گھڑا جاتا ہے پھر کوئی پریشانی تو نہیں آئے گی پھر کوئی دکھت تو نہیں آئے گی کام بنتے بنتے رک جاتے ہوں گے بنتے بنتے کام رک جاتے ہیں تو انسان ویسی ہمت سی ہارنے لگتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ میں کوشش کرنا بیکار تو نہیں ہے پتہ نہیں کیا ہوگا رکاوٹے ہی رکاوٹے آ رہے ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ پھر پتہ نہیں کیوں آ رہے ہیں میں تو کوشش کر رہی ہوں لیکن یہ سب پریشانی ہیں ایسے میں ان کو سجسٹ کروں گی کہ دیکھئے یا تو گہیتری بنتر کا جاب کیا کریں تو اس سے بھی ان چنوں کا اثر کم ہو جاتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ جسے جب بھی کسی کی سیوہ کرتے ہیں کسی نیڈی پرسن کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس سے بھی ان سب دوشوں کا نیواران ہوتا ہے اب اگر میں ان کے ہاتھ میں لیکن دیکھوں گے لمبے سمیہ تک نہیں چلیں گے ایسا نہیں کہ ایک بار جو جیون میں پرولم آئی تو وہ چلتی رہے گی اس سے دیکھیں ابھی یہاں پر دیکھیں اس ریکہ کا ٹیکچر دیکھیں کتنی دارک اور جنجیدہ ہے لیکن آگے سمیہ اگر میں دیکھوں تو ساف ست رہا ہے یہ مجھے کئی نا کئی ایسا لگتا ہے کہ 38 کے آس پاس سے اور 40 تک آتے آتے چیزیں سموند ہونے لگیں گے 40 42 پہ تو ایک مجھے یہ انتی کی ریکہ progress line دکھائی دے رہی ہے جو ان کو جیون میں opportunities دکھائیں گے یہ بھی ایک line اس طرح سے 44 پہ تو یہ progress lines ان کے ہاتھ میں گئے یہاں پر بھی سمیہ پھر ساف ہوتا جارہا ہے line بھی ہلکی ہوتی جارہی line میں جو darkness تھی یہاں پر وہ ہلکی ہوتی جارہی ہے دھیرے دھیرے پریشانیاں دور ہوتی بھی دکھ رہی ہیں حالانکہ یہاں ریکہ پر تھوڑی darkness ہے یہ دیکھیں darkness یہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا struggle کروائے گی لیکن پیسہ کمانے میں دکھت نہیں دے گی opportunities بھی دے گی اور جیسے جیسے سمیں آگے بڑھے گا ویسے ویسے دکھتیں پریشانیاں دور ہوتی چلیں گی اور یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم جیون میں کئی بار سوچتے ہیں کہ ہمسی ٹوٹ جاتی ہے تو لگتا ہے کہ پتنی کام بنے گا نہیں بنے گا لیکن ایسا نہیں ہے جیون میں کب کیا ہو جائے ہم خود نہیں جانتے اب ان کے دیکھیں مسیش کریکہ کو اگر میں دیکھوں تو 50 کے بعد سے یہ دیکھیں smooth چل رہی ہے اس سے پہلے یہ دیکھیں کتنی ڈسٹارب ہے لیکن 50 کے بعد سے دھیرے دھیرے smoothness لیتی جا رہی ہے اب ان کی ہارٹ لائن کو بھی دیکھیں یہ دیکھیں بیچ میں سے ٹوٹ گئی ہے کسی سے جہوردست دھوکہ ملنا یا کوئی ہارٹ ڈیسیز ہوتی ہے یا کوئی آپ کو کس کے دھوکہ دیتا ہے تو وہ سب دھوکے کی وجہ سے اپنوں سے دھوکہ ملنا یا کچھ اس طرح کا پریشانی دل پہ باتوں کو لے لینا لوگوں سے تانے باجی ملنا وہ سب چیزیں بھی درشت ہیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کو کئی سے سپورٹ نہیں مل رہی ہے یا دل پہ باتیں لے لینا یا دھوکہ ملنا لائف میں تو اس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے انسان اپنے پریشانی کسی سے نہیں کہتا لیکن اندر ہی اندر اس کو گھٹنچی ہوتی ہے گھلتا ہے انسان اب یہ تو ہم نے خیر ان کے ہاتھ میں یہ سب دیکھا لیکن آگے آنے والا سمجھ جیسے کی میں نے بتایا کافی اچھا ہے اور بھی اگر میں دیکھوں ان کے ہاتھ میں دیکھیں یہاں پر دھنکی ریکھا پہلے تو دھنکی ریکھا اچھی چل رہی ہے یہ فورن کنٹری سے دھن کمانے کی یوگ دیکھتے ہیں جیون میں سٹرگل بھی اچھا کھاسا کیا ہوگا انہوں نے لیکن یہ دیکھیں یہ دھنکی ریکھا چل رہی ہے سٹرگل بھی چل رہا ہے دھن بھی چل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ دھن نہیں کمارے سٹرگل بھی چل رہا ہے لیکن جو اچھا بڑا فل اگر میں دیکھوں اب جیسے انہوں نے پوچھا کی کیا ان کو بیوٹی پارلر کھولنا چاہیے کیا ان کو سکسس ملے گی جی بلکل ملے گی یہ دیکھیں اپورچنٹی کی لائن بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور بھی آگے آنے والا سمیں بھی بہت اچھا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ جیسے جیسے یہاں پر یہ دیکھا چلنا یہ دیکھیں اپورچنٹی ایک یہ دیکھیں یہاں پر یہ مچھلی کا سیمبل اول ڈیج لکشیریس رہتی ہے ایسا لوگ کی اب انہوں نے کہا ہے کہ کیا یہ فورن کنٹری میں ہی رہیں گی یا انڈیا واپس جائیں گی میرے حساب سے ان کا ہاتھ اگر میں دیکھوں دیکھیں کہیں نہ کہیں فورن کنٹری سے لوٹنے کی اچھا رکھتی ہے ان کے مند میں آتا ہے کہ میں فورن کنٹری سے لوٹ جاؤں اپنے دیش آ جاؤں اس طرح کی چیزیں انکم تو یہ فورن کنٹری سے کر لیں گی لیکن ان کے اندر کہ میں اپنے جیون میں بعد میں سمیں اپنی کنٹری میں بتاؤں اور ان کے اگر میں ہاتھ میں دیکھوں تو جیسے انہوں نے پارلر کی بات کری ہے تو پارلر کے لیے شکر پروت کافی اُبھار لیے ہوئے ہیں تو شکر پروت بھی اچھا ان کو سپورٹ کرے گا اور ایک بزنس کی ریکھا بھی مجھے ان کے ہاتھ میں دیکھتی ہے لیفٹ ہینڈ میں تو اور کلیر ہے اپنا کام کرنے کی یہ ریکھا دکھاتی ہے تو ان کو ضرور شروع کرنا چاہیے بہت بڑیہ رہے گا ان کے لیے اب ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں میں ملتی ہیں اب یہ دیکھیں ہاتھ میں براؤنش پنک کلر کا پام ہے جب بھی پام براؤنش پنک کلر کا ہوتا ہے تو انسان جیون میں سٹرگل بھی کرتا ہے لیکن اپنی محنت کا فل بھی پاتا ہے جیون میں اتار چڑھا بھی دیکھتا ہے لیکن اٹ اینڈ آف دے ہوتا ہے کہ لائف میں آپ کافی اچھا خاصا جیون میں کما بھی لیتے ہیں اس کا سکھ بھی بھوکتے ہیں اب ان کے ہاتھ میں اگر میں دیکھوں تو یہاں پر یہ ریکٹینگلر پام ہے مسٹش کا بہت استعمال کرنا مسٹش ریکھا پہ دیکھیں اس لئے جور بھی دکھائے دیرہا بہت سوچا ویچاری کرتے ہیں لوگ بہت منٹل ورک کرتے ہیں یہاں پر ہاتھ میں دیکھیں تو دیکھا جائیے اتنا بڑا جیون کا گراف ایسے چل رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے سٹرگل دکھاتا ہے لمبے سامنے تک سٹرگل لیکن بہت میں بہت ارام ملتا ہے جیون کے ساتھ ساتھ گروہ کرتے ہیں یہ لوگ جیون میں opportunity دیر سے آتی ہے جب براؤنش پنک کلر کا پام ہوتا ہے جیون میں چیزیں دیری سے شروع ہوتی ہیں ایسا لگتا ہے 44 کے اسپاس سے شروع ہو رہا ہے 40-45 کے اسپاس سے جیون شروع ہو رہا ہے اور اور تب جا کے جیون کی گاڑی تیز دوننا شروع کرتے ہیں initial life کافی سٹرگل والی رہتی ہے اب دیکھیں ان کے ہاتھ میں اگر میں دیکھوں تو یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر یہ money triangle یہ دیکھیں کھلا ہوا ہے کھرچے لگے رہنا bank balance بھی اچھا بنا لیں گی یہ دیکھیں پیسہ جوڑ لیں گی اور internal position اگر میں دیکھوں تو یہ کھرچہ بھی دکھاتے کھرچ ہوتے رہنا پیسے کا تھوڑا سا یہ tendency مجھے دکھا رہی ہے اب ان کے ہاتھ میں اگر میں دیکھوں تو یہاں پر چلتے ہیں انگلیوں کے اور دیکھیں ان کے انگلیاں کیا بتاتی ہیں اور ایک چیز اور میں بتاؤں گی مجھے ان کے ہاتھ میں یہ اس طرح کا مشلی کا چنن بھی دیکھتا یہ تو اچھا کھاسا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیون میں پیسہ کمانا اچھا انجوئے بھی کرنا یہ سب چیزیں سکسس گروت بھی دیکھتی ہیں اب انگلیوں پر آتے ہیں یہ دیکھیں انگلی ایک دم سیدھی کھڑی ہوئے ایک دم تو ایسے لوگوں کا کام پر بڑا دھیان ہوتا ہے ورکہ اس ورشپ ایسا کرنا چاہتے ہیں مہنتی ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اب یہ دیکھیں اپنے ٹیلنٹ اور اپنے سکلز کے بل بھوتے پر سورے کی فنگر لمبی ہے یہ لوگ بہت کو سیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ چھوٹی فنگر فرس فیلنج تک نہیں آ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی جیون میں بھولا سو بھاو کا ہوتا ہے جو آتا ہے سامنے دھوکہ دھڑی کر کے جاتا ہے بھولے سو بھاو کا فائدہ اٹھا کے جاتا ہے اس طرح کی پروبلمز بھی آتے ہیں اب آتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیکھتے ہیں ہمیں فنگر پرنٹس میں کیا دیکھتا ہے اب دیکھیں یہاں پر اگر میں دیکھو تو یہ دیکھتا ہے ایک ریڈیل لوب ریڈیل لوب والے جو لوگ ہوتے ہیں یہ کام کو بڑے قائدے سے کرنا پسند کرتے ہیں طریقے سے کرنا پسند کرتے ہیں سیرسلی ورک کرنا اپنے کام میں کسی طرح کی لاپروائی نہ پسند کرنا یہ سب چیزیں ان کے اندر دیکھی جاتی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح کا اولنا لوب ہے یہ کیا ہوتا ہے ساتھ جیون کا گیاں ہو جاتا ہے کہ جو جیسے سامنے والا کیا کہہ رہا ہے سامنے والا اپنا ہے پرایا ہے ایک آئینہ دیکھ جاتا ہے ان کو کون سچے سمیے کا ساتھی ہے کون ہمارے سچمس مدد کرتا ہے کون ہمارے جو ہے صرف بیکو بنانے آیا ہے یہ اس طرح کے لیول کے لوگ ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں اب یہاں پر اگر میں دیکھوں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کی انہلوپ ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ نے جیون میں جس طرح کی پڑھائی کری ہے اس سے الگ کام کرنا کئے بار فیلڈ چینج کرنا اس طرح کی چیزیں بھی بہت دیکھتی ہیں یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح کی لمبی کھڑی ریکھا بہت شب مانی جاتی ہے بہت اچھی رہتی ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جیون میں اچھی سکسس بھی دلاتی ہیں بھلے ہی سٹارٹنگ میں جیون میں انہوں نے یہاں پر دیکھیں ان کے ہاتھ میں تو یہاں پر ہمیں ملتا ہے اڑنا لوپ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اس طرح کا اڑنا لوپ ہوتا ہے تو انسان کو سٹاک شیئر مارکٹ جوہا سٹھا اس طرح کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے کئے بار نقصان ہوتا ہے ایسے لوگ کو پیسہ ادھار نہیں دینا چاہیے ادھار دیتی ہوں گی تو وہ بھی لوٹ کے نہیں آتا ہوگا اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہاں پر یہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی لائن یہ تنگ کرتے ہیں کبھی کبھی حالانکہ کافی ہلکی ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوسروں سے تھوڑا سر تانی ملنا کھٹاکش ملنا اس طرح کی چیزیں دوسرے کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو دل پر چپ جاتی ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں اب ان کے چلتے ہیں انگوٹے پر دیکھیں انگوٹے پر کونسا چن ہے اب دیکھیں یہاں پر اگر انگوٹے میں دیکھوں تو مجھے ڈبل لوب دیکھتا ہے جب بھی اس طائب کا ڈبل لوب ہوتا ہے تو یہ انسان کو گول گھماؤ کرواتا ہے ٹویسٹ ان ٹرنز کراتا ہے انسان ایک رہا پر چل رہا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک دم اچانک سے کوئی چینج آئے گا پھر انسان کو جیون میں دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا پھر اس کے بعد پتہ چلے گا پھر کوئی ٹویسٹ ان ٹرنز آئے گا پھر دوبارہ سے شروع کرنا اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں تو اب یہ دیکھیں انگوٹے کی اگر میں شیپ دیکھوں ویل پاور دیکھیں اچھی خاصی ہے پر انتو ایکسٹرنل فیکٹرز پریشان کرتے ہیں فالتو کی پریشانیاں فالتو کی دکتیں کام کو روپتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح کا یہ آپ کا سائن ہے جو ڈریمز بھی فلفل کرواتا ہے تھوڑا لوجیک اور پلیننگ کے چھیتر میں تھوڑا سا دیکھت ہے اس کو بڑھائیں تو بہت اچھی سکسس ملے گی یہاں پر دیکھیں یہ اس طرح سے یہ انگوٹہ پیچھے کیوں اور کافی مڑ رہا ہے بہت ایڈیسٹیبل نیچر کیوں ہوتے ہیں ایسے لوگ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے آپ کو ایڈیسٹ کر لیتے ہیں اور جب جیسا جو سمیہ ہوتا اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں یہ اس طرح کی نیچر ان کے اندر دیکھی جاتی ہے اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ میں کیا ملتا ہے یہ ورکنگ لیڈی ہے اس لئے ہم ان کا رائٹ ہینڈ لے کے چل رہے ہیں اور جو نون ورکنگ ہوتی ہیں پیرنشلی پیرنٹس پہ ہزبن پہ ڈیپینڈ ہوتی ہیں ان کا ہم جو ہے لیفٹ ہینڈ لے کے چلتے ہیں اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ پر اب دیکھیں یہاں پر اگر میں دیکھوں اس طرح ایک اگر لیپ ہے تو ایسے لوگوں کو نولیج بھی اچھی خاصی ہوتی ہے ایسا نہیں کہ کسی بھی چیز کی خوب اچھی ڈیپ میں نولیج لینا دھیان لگا کے سمجھنا کام کرنے کی ڈیزائننگ یا کچھ اس طرح کی چیزوں کی طرف جاتا ہے جو کلا کلا کی چھیتر سے آرٹسٹک ورکس اس کی طرف بھی جاتا ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح کا انہا لوب ہے جیسے کی میں نے رائٹ ہینڈ میں بھی دیکھا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو جیسے میں دیکھتا ہے کہ کون اچھے سمجھے سمجھے کون برے سمجھے سمجھے بہت اچھے سمجھے 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 اور ان کو کیا ہوتا ہے کون ہمیں دھوکہ دے گا کون ہمارے لئے کچھ کر کے دکھائے گا ان سب چیزوں کی ناللیج بہت اچھی ہوتی ہے بہت ہی اگر ہم دیکھیں بہت پولائٹ مچور یہ لوگ ہونے لگتے ہیں اب چلتے ہیں ان کے ہاتھ میں یہاں پر یہ دیکھیں سورے کی فنگر پر اس طرح کا روپ ہے ایسے میں روپ میں وہ تا کیا ہے کہ جیسے ہم نے رائٹ ہینڈ میں بھی دیکھا تھا جیوان میں خوب ترقی رائز کرنا یہ دیکھیں یہاں پر یہ اس طرح سے یہ ایسے کھڑی لائنز تو یہ ضرور کریئر میں گروہ دلاتی یہاں پر چھوٹی چھوٹی نیگٹیو ریکہ ہے تو جو ایسے میں نے اپایا بتائے گائتری منتر یا پھر سیوہ لگانے کا وہ کرے یہ سب نیگٹیو ریکہ دور ہوتی یہ دیکھیں یہ سب نیگٹیو ریکہ یہ پریشان کرتی آپ کوئی کام کرنے نکلے پتہ چلا دو پرابلم پہلے آویں تو وہ سب چیزیں دور ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کے انہوں لیوپ جب بھی اس طرح کا انہوں لیوپ ہوتا ہے تو اپنی جیسے میں نے بتایا کہ سٹاک شیئر مارکٹ جوہ سٹے سے دور رہنا کسی کو دھار دیں تو سوچ سمجھ کے دیں کہ پیسہ لوٹ کے نہیں آئے گا اس طرح کی چیزیں دیکھتی ہیں یہ لائن بھی جیوان کی پریشانیوں کو دکھاتی بہت پریشانی بھرا جیوان انہوں نے دیکھا ہوگا کم سے کم 35 36 تک بہت پریشان نہیں ہوں گی اب ان کے ہاتھ میں چلتے ہے تھم کی اور دیکھیں تھم کیا بتاتا ہے یہاں پر بھی دیکھیں تو اس طرح کا اڑھنا لوب دکھتا ہے سوڑ ڈبل لوب دکھتا ہے تو یہ سب ٹویسٹ ٹرنز کو بتاتا ہے جب بھی اس طرح کے ٹویسٹ ٹرنز آتے انسان کے جیوان میں پریشانیاں دکت ہیں یہ سب چیز آتے ہیں اور انسان بار بار پریشان ہوٹتا کہ کب میری لائف میں سٹیبل ٹی آئی گی کب میری پریشانیاں دون ہوں گی اس طرح کے وچار من میں آتے ہیں اور یہ دیکھئے یہاں پر بھی ایک یہ جو کا چھت تو ضرور جیوان میں اپنے ڈریم پریشان پاتے ایک اچھے سنسکاری پریوار میں جنم لیتے اور جیوان میں اپنے ٹیلنٹ اپنے سکلز پہ خوب آگے بڑھتے اب چلتے ان کے اگر ہم دیکھیں ٹین کی ٹین فنگر سم رائز کریں تو ہمیں ان کے ہاتھ میں اڈرن لوب زیادہ ملتے ہیں اور ڈبل لوب بھی ہیں تو ایسے میں انسان جیوان میں خوب رائز کرتا ہے ترقی بھی پاتا اپنے ٹیلنٹ سکل پہ آگے بڑھتا بھلے ہی سمیں میڈیم ہو جیوان پریشانی جیسے میں دیکھا جائے جو لوگ فورن کنٹری میں رہتے ہوں کا گرو دبا ہوتا ہے اپنے پریوار والوں کو مس کرنا اپنے گھر والوں کو بچپن کی یاد آنا چائل روڈ چائل میموریز ان کو یاد کرنا اور کئی بار جیوان میں اکیلا پن ہوتا ہے اکیلا اکیلا ایسا فیل کرنا ایسا لگتا ہے کہ آپ جیوان میں کسی سے کوئی شیئر نہیں کر رہے اکیلا پن جاد آئی یہ سب چیزوں کو محسوس کرنا اب ان کے ہاتھ میں اگر میں دیکھوں یہاں پر تو یہ دیکھئے یہ 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 جیسے میں نے دکھایا تھا ایک اچھا خاص سمشلی کا چن مناتا ہے یہ دیکھیں چنی پروت فلیٹ ہے تو ایسے میں کئی بار ہوتا ہے کہ انسان جیون میں سوچا ویچاری زیادہ کرنا من کی پریشانی حقوق میں گھرے رہنا وہ سب چیزیں لے کے چلتا ہے اب ان کے ہاتھ میں اگر میں دیکھوں تو یہاں پر شکر ولے ہے اس طرح سے چل رہے جب بھی اس طرح کا شکر ولے ہوتا ہے دوسروں کے لئے لکھ کام کرتا ہوگا کبھی بھی کسی کے گھر جاتی ہوں گی وہاں پر بلیسنگ ملنا وہاں پر لکھ کام کرنا اور ایسے لوگ اچھے سنسکاری پریوار میں جنم لیتے ہیں اور ان کے جیون میں کئی بار ہوتا ہے کہ جب جنم لیتے تو جیون میں کافی خوشیاں بھی آتی ہیں اور کئی بار ہوتا ہے کہ اپنے پریوار کو مونٹری گینز پروائیڈ کرنا اپنے سے زیادہ دوسروں کے لئے لکھ کام کرنا اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں تو یہاں پر اگر میں دیکھوں تو ایک مجھے دیکھیں اس طرح کا چند دیکھتا ہے یہ مونٹری یہ ایک طرح سے آپ کہہ رہے ہیں چاہی کی ایک شوشل ورک کرواتا کہ آپ کہیں شوشل ورک کرنا پسند کرتے ہو کسی کی مدد کرنا پسند کرتے اس طرح کی وچار ہو اب ان کے ہاتھ میں اگر میں دیکھوں یہاں پر یہ بدھ پروت اچھا کازا ہے سور پروت کی اگر میں بات کرو تو فلیٹ سا ہے سور پروت تھوڑا سا دبا ہو نا کئی بار آنکھوں کا ششمہ پتہ سے دوری پتہ سے مدبیت کئی بار اس طرح چیزیں بھی دیکھتی بہت اچھا ہے ایسے میں انسان اپنا کام بھی کرتا ہے اور طریقے سے بات کرنا یہ سب چیزیں بھی دیکھتی بزنس کی لائن کافی بڑی ہے ان کے ہاتھ میں اگر میں دیکھوں یہاں پر یہ دیکھیں منگل پروت اچھا ہے بہاری منگل بڑی ہے سب کچھ ہے اندرونی منگل اندر سے گھورائے گھورائے سے رہنا اندرونی منگل تھوڑا دبا ہو ہے گھورائے گھورائے سے رہتے ہیں ہمیشہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا در سب ٹھیک ہے اندر ان کے من میں بہت گھورائی چلتی ہے کسی سے اپنی بات شیئر نہیں کرنا انڈیا میں لگتا ہی واپس آجائے اس طرح کی خیال بھی دیتا اور انڈیا آنے کی کوشش بھی کرتا انسان اب ان کے ہاتھ میں دیکھوں یہاں پر شکر پروت یہ دیکھیں مشلی کا چند تو میں نے بتایا ہی تھا اور یہ شکر پروت یہ اس طرح کی چیز ایسے لوگ ہوتا ہے کہ ان کے اندر من میں یہ نہیں ہوتا میرے پاس یہ بھی ہو چار تر جیوان چار تر بھنگلے ہو نہیں جتنا جتنا ضرورت بھرکا اوپر والا اتنا کروا دے من کی شانتی بڑی چیز ہوتی ان کے لئے ان کو لگتا کہ میں خوش رہوں جندگی میں سب کچھ اچھے سے رہے شانتی پور وقت بنا رہے جو جیسا ملا ہے وہ صحیح چلتا رہے اس طرح کی وچار والے لوگ ہوتی ہیں اب ان کے ہاتھ میں دیکھیں پر ٹرائبل لائنس بھی مجھے دکھائی پڑتی ہیں اور line of desires بھی ان کے ہاتھ میں اچھے خاصی ہیں ایک ان کے ہاتھ میں دیکھیں یہ دونوں ریکھاؤں میں کافی gaps ہیں اگر ان کی line کی بات کریں تو بہت gap ہے تو یہ پریوار والوں سے بلکل الگ سوچ ہے اپنی بھائی بہنوں پریوار والوں سے الگ different سوچ والی مجھے اب ان کے ہاتھ میں دیکھوں یہاں پر جیون میں کسی کا بڑا جبردست سپورٹ چل رہا ہے تو کوئی بھائی بہن کا بہت جبردست سپورٹ جیون میں کافی لمبے سمیہ تک سپورٹ دکھ رہا ہے جیون میں کافی سمیہ پریشانی دیکھنا لمبے سمیہ تک پریشانی 36 38 تک بہت پریشانی اس کے بعد دیرے دیرے سمیہ اپنا اچھا ہوتا چلا جائے گا کوئی دکھ پریشانی نہیں ایسے ہی اگر میں ان کے یہاں دیکھوں یہ یہ بہت بھرپور پریشانی دیکھو خاص اور سا اگر میں دیکھوں 30 years سے 40 years تک بہت دکھت پریشانی دکھت رکاوٹ اور فالتو کی تینشن فالتو کی دکھت فالتو کی ڈنگ یہ سب دکھتا ہے لیکن جیسے ہی سمیہ cross ہوا سائی problems دور ہو جاتی ہیں اب ان کے آت میں دیکھوں دیکھیں یہ دھنکی ریکھا بھی یہ 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 چلتی جارہی ہلکی چل رہی لیکن چلتی جارہی جیوان میں کافی changes کے بارے میں بتاتی ہے اور ایسے ہی دیکھیں ریکھا ٹوٹی ہے تو کوئی بیٹریل ہوتا ہے کئی بار کوئی ہوتا ہے کہ آپ کو دھوکہ ملنا اپنوں سے دھوکہ ملنا یہ سب problems بھی دکھاتی ہیں اب یہ دیکھیں یہ ریکھا اس طرح رائٹ ہوتا ہے رائٹ ہوتا ہے ہوتا ہے اور انہوں نے جیسے کوشن تھا پروپرٹی بنانے کا تو دیکھیں بہاری منگل کافی اچھا سپورٹ کرے گا پرانتو ان کے ہاتھ میں جیون میں دھیرے چیزیں بنیں گے ایک دم سے اچانک سے نہیں بنے گا اور کوئی ہیلپنگ ہینڈ مجھے بہت اچھا سب بھی ہیلپ ان کے جیون میں بہت زیادہ ہے اپنے بلبوتے پر بھی کر لیں گی کچھ نہ کچھ دوسرے سے ہیلپ بھی کافی ملے گی اس سے بھی کافی جیون میں اچھا ان کے ہو جائے گا اب چلتے ہیں لیفٹ ہنڈ کو دیکھوں تو یہاں بھی گروہ پروت دبا ہوا اکیلا دیکھتی ہیں شنی پروت یہ دیکھئے من میں کوئی نہ کوئی ٹینشن تھوڑا سا یہ دیکھ رہا حالانکہ سورہ پر بڑا جوڑ دست مشلی کا چین اچھا نیم فیم بھی پائیں گی جیون میں یہاں پر دیکھو بدھ پروت اچھا کاسا ہے اپنا کام کرنا ٹیلنٹ اور سکلز بھی ہو نا یہ بدھ کی دیکھ جب اتنی لمبی بدھ کی ریخ انسان اپنا کام کر کے کافی اچھی گروس سکسس بھی پاتا یہاں پر دیکھو منگل پروت اچھا ہے اندرونی منگل دبا ہوا یہی در ستاتا رہتا پتہ نہیں کیا ہوگا کیسے ہوگا سب کچھ گھوڑائے گھوڑائے سے رہنا ہردہ ریکہ پر بھی دبا اس طرح کی چیز گھوڑا ہٹ گھوڑا سی رہنا اگر میں دیکھوں تو منگل پر چندرمہ مون پر اچھا کاس ہے یہ سب چیز دکھا رہا ہے یہ پر دیکھیں تو شکر پر اچھا کاس ہے سادہ اچھا کر دے اس طرح کی چیز ہوتے ان کے بند میں کسی پر کسی کسی چھل کپٹ اس طرح نہیں ہوتا نہ کبھی کسی کا برا چاہتے ہیں نہ کسی ان کو رہتا جی ہو اور جی نہ دو سب ٹھیک ہے سب ٹھیک اور اچھا ہو جائے بھابا جی کی مہر ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اب ان کے ہاتھ میں دیکھو ریخ میں دکھاتی ہو یہ دیکھئے یہاں پر بھی اس ہینڈ میں دکھائیں کتنا دکھائیں بچپن سے لے ایک لنبے سمی تک 38 40 تک سٹرگل دیکھنا جی دکھت ہے پریشانی دیکھنا لیکن جیسے سمی کلیر ہوا اگدم ساف ہو گیا لیکن یہ سٹرگل جی میں دکھی کرتے ہیں انسان کو پریشان کر کر دیتے ہیں بار بار دکھ کرتے ہیں لیکن ہالانکہ اپورچنیٹیز بھی ان کے ہاتھ میں آتی رہی ہوں گی اور آگے بھی آتی رہنگی اپورچنیٹیز کی دکھت نہیں آئے ہاتھ دیکھیں دونوں ریخہ الگ پریوار سوچتے مسیش ریخہ پر دباب بھی بنا رہے گا جیسی سمیں کروس ہوا ایک دم ساف ستری ہو گئی مسیش ریخہ کوئی دکھت پریشان نہیں ہارٹ لائن پر دباب دیکھ ہارٹ لائن پر یہ تو کوئی نہ کوئی بتریل کوئی جبردست مشلی کا چند بن رہا یہ دیکھ الگ سے دکھ رہا ہاتھ میں تو ہو سکتا مشلی آگے آنے سمیں میں کمپلیٹ ہو جائے اور جیون میں بہت کچھ بڑھا کر پائے خوب رائز کرائے خوب ترقی کرائے جیون میں آگے بڑھنے کے بہت اچھے موقع ملتے رہنگے اور خوب گروہ سکسس بڑھا کرتی رہیں گی اور جیسی سمیں ان کا پار ہوتا ہے تو یہ ایک دم بہت ساف سمود ایک دم بہت بڑھا لائف جینے لگیں بہت رائز کریں گی سمیں اب اگر دیکھیں تو اوبرال دونوں ہینڈ کو دیکھیں تو رائٹ ہنڈ کے بات سی لائف کافی سمود کافی بڑی ہوتی چلی جائے ساری دکھ پریشانی دو بھی دماغ میں ٹینشن ہے جو بھی آس پاس کے اٹموسکر کا پریشان کرنا فیملی لائف میں پروبلم زون آئی ہوتا ہے آپ جیون سمود چلنے لگے سب چیز آرام سے کمفرٹی سب مجھے دکھائی پڑتے بہت بڑی چیز مجھے دکھتی ہے ان کے ہاتھ برائیٹ فیوچر دکھتا ہے تو اوبرال ہینڈ کافی بڑی آئی جو پہلے جیون میں ضرور پریشانی دکھتی تھی لیکن آگے فیوچر برائیٹ ہے تو ہم اوپر والے سے پراتنہ کریں کہ ان کے جیون میں سب کچھ اچھا ہو خوب سکسس پائیں اور جیون میں جتنی بھی ان کی ڈریمز ہیں ڈیزائر وہ سب فلفل ہو اور جو کوئی دکھت پریشانی ہے وہ دور ہو تو یہ تھا ان کے ہینڈ کا آنیلیسز دھنی بار